صدای حریت جمع کشمیر آپ سے مخادب ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام قابض بھارتی فوج نے اتوار کے روز سے مزید نو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ان نوجوانوں کو شوپیاں زلے کے ربن زینپورہ اور پنجورہ کے بقامات پر وحشانہ آپریشنز کے دوران شہید کیا گیا ان علاقوں میں لوگوں نے پابندیوں کے باوجود احتجاجی مظاہرے کیے جن کے خلاق قابضے نے قوت کا استعمال کیا مزید مظاہروں کو روکنے کے لیے پورے جنوبی کشمیر خاص طور پر شوپیاں میں پابندیوں کو سخت کر دیا گیا ہے حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ان شہید نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام رکوانے کے لیے فوری مداخلت کرے جمہو کشمیر یوت سوشل فورم، جمہو کشمیر پیپلز لیگ، تحریک مظاہمت، تحریک وعدت اسلامی، جمہو کشمیر ماس مومنٹ اور جمہو کشمیر ینگ مینز لیگ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کے بے درے قتل عام اور انسان حقوق کے سنگین پامالیاں اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی منظم نسل کشی مقبضہ علاقے کے آبادے کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مضموم عزائم کا حصہ ہے تاہم پرازم کشمیری ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مقبضہ علاقے میں دس ماہ سے لاکڈاؤن ہے جس کے باعث اسی لاکھ کشمیری تمام بنیادی انسانی آزادیوں اور حقوق سے محروم ایک کھلی جیل میں رہ رہے ہیں کرونا کی بابا پھیلنے کے بعد سے بھارتی غاسبین نے کوئی نرمی کرنے کے بجائے دوہرہ لاکڈاؤن کیا ہے اور ساتھ ہی فوجی آپریشنز میں خوفناک حد تک اضافہ کر کے بیچیوں افراد کو شہید کرنے کے علاوہ سینکڑوں گھروں کو بھی تباہ کر دیا دریاس میں بھارتی فوج کے مزید دو اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے شاستر سیما بل سے وابستہ اشوک کمار نامی 58 سالہ سب انسپیکٹر نے کریو پلواما جبکہ بلنوئی منکوٹ پنچ میں لانس نائک اشیش کمار نامی دوسرے فوجی نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنا خاتمہ کر ڈالا اس طرح دوہزار ساتھ سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولس اہلکاروں کے تعداد بڑھ کر 454 ہو گئی ہے دوسری طرف سی آر پی اف سے وابستہ ایک اہلکار مکیش کمار جو جزل اسلام آباد کے پرانحال علاقے میں تائنات تھا کرونا کے باعث حلاق جبکہ اوڑی کے علاقے بونیار میں تائنات ایک فوجی اہلکار لا پتا ہو گیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنمہ اور جمعہ کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین ڈیوندر سنگھ بہل کی قیادت میں ایک وفد نے باہرتی جیلو میں مقاعد حریت رہنمہ آیاز اکبر پیر سیف اللہ منظور احمد اور لبرشن فرنٹ کے رہنمہ میراج الدین کلوال کے گھروں میں جا کر ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا وفد نے تحریک حریت کے چیئرمین محمد آشرب سہرائی کے گھر جا کر بھی ان سے ملاقات کیا اور ان کے فرزند کی شہادت پر ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے علاوہ جمعہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلیں خیال کیا مسلم لیگ جمعہ کشمیر کے قائم اقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی نے بھارتی حکومت کی جانب سے کورونا کی بابا کے باوجود امرنات یاترہ شروع کیا جانے کے اعلان پر انتہائی حیرت اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں میں کہا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کی سربراہی میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور آر ایس ایس کا ایجنڈا اسلام اور مسلمان دشمنی پر مبنی ہے اپ ڈیٹ ختم ہوا مودی کے انتہا پسند نظریہ کی پیروکار بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اہل کشمیر کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے آئے روز محاصرے اور گھر گھر تلاشی کے نام پر بے گناہ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے جس کا واحد مقصد عوام کو تحریک آزادی سے دور کرنا ہے اس حوالے سے نمائندہ مسلم کانفرنس جمہو کشمیر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے رہنما عدیر مشتاق وانی کہتے ہیں جب سے کشمیر میں سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا ہے تب سے کشمیر میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی جاری ہے حریت کا عادت سیاستدان صحافی برادری کو مسلسل گھرو یا جیلو میں گھر کانونی طور پر نظر بند کیا جارہا ہے کرونا وائرس کی وبا کو آڑ بنا کر نہتے کشمیریوں پر سخت ترین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے آئے روز کشمیریوں کو حراسان کیا جاتا ہے اور سرچ آپرشن کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو گیر کانونی طور پر ٹھایا جا چکا ہے ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شپیان میں چار نوجوانوں کو اور پنجورہ میں بھی محصرہ اور سرچ آپرشن میں پانچ نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے بھارت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح کشمیر کی ڈیمگرافی کو تبدیل کیا جائے اسی بنا پر تین لاکھ سے زائد بھارتی شہریوں کو کشمیر کا ڈو مسائل دیا گیا ہم بھارت کے ان تمام اقدامات کی شدید مضمت کرتے ہیں بھارت جتنا بھی ظلم کرے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے بھارت کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے گزشتہ سات دہائیوں پر مبنی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول تک ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اب فیصلہ بھارت کو کرنا ہے کہ آیا وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرتا ہے یا پورے خطے کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلتا ہے